نمسکار میں ہوں شویتا جھا اور آپ دیکھ رہے ہیں آج تک کرونا کے خلاف ہندوستان نے کمر کسلی ہے لیکن دلی میں کرونا سے پہلی اور دیش میں دوسری موت کے بعد دہشت اور بڑھ گئی ہے دیش بھر میں کرونا کو ہرانے کی ایک موہم سی شروع ہو گئی ہے کئی راجیوں میں سکول کالج بند کر دیے گئے ہیں یہاں تک کہ آئی پیل کو بھی پندرہ اپریل تک ٹال دیا گیا ہے خالی ہو گئے مال سینیمو ہال میں لٹکا ٹالہ سونے پڑے بازار سرکار چوکننی پرشاشن مستیب شہر شہر کورونا کرفیو کا کہر دیش کے تمام شہروں کی رنگت ہی بدل گئی ہے مہانگروں کی جن بازاروں اور مال میں ہر وقت لوگوں کی بھاری بھیڑے رہتی تھی وہاں سونہ پن کا بازار ہے سنناٹا ہے جی ہاں یہ کورونا کی دہشت ہے جس کی چپیٹ میں اس وقت پورا ہندوستان ہے اب تو کورونا سے دلی میں کورونا سے پہلی موت ہو گئی ہے اور دیش میں دوسری اس جان لیوہ وائرس نے دیش کی رفتار کو مانو روک دیا ہے اتر میں جمبو کشمیر سے لے کر دکشن میں تمیل نادو تک کورونا کا اثر ہے لیکن کورونا کو ہرانے کی تیاری بھی پوری ہے بھارت میں آکڑا 85 کے پار جا چکا ہے دیش کے نو راجیوں میں سبھی اسکول کالیج 22 مارچ سے 31 مارچ تک بند کیے جا چکے ہیں مہاراشتر میں ممبئی اور ناکپور سمیت پانچ شہروں میں سبھی سینما ہال جم اور سومنگ پول کو بند کر دیا گیا ہے سبھی راجیوں میں کورونا ہیلپ لائن جاری کی جا چکی ہے لکنو اور کولکتہ میں بھارت اور دکشن افریقہ کے بیچ ہونے والے دونوں ونڈے میچوں کو بی سی سی آئی نے رد کر دی آئی پیل ٹونمنٹ کو بھی 15 اپریل تک ٹال دیا گیا ہے جبکہ دلی میں آئی پیل کا ایک بھی میچ نہیں ہوگا کھیل سے لیکن منورنجن کی دنیا میں کورونا نے اپنی گھس پیٹ کر لی ہے حالکہ سرکار نے کورونا کو ہرانے کے لیے سواستے منترالے ناگریک اوٹین منترالے ویدیش منترالے ویت منترالے اور وانڈی جم منترالے کے سچیوں کو نردیش دیا ہے کہ ہر روز وہ اس بیماری پر اپ ڈیٹ لیں اور تو اور خود بردان منتری موڈی نے کیابنٹ کی بیٹھک میں کووڈ 19 کے حالات کی جانکاری لی کورونا کو ہرانے کے لیے سرکار اور پرشاشن کو کئی بڑے اور کٹھور فیصلے کرنے پڑے ہیں مقصد صرف ایک کورونا کو ہرا کر رہے گا ہندوستان آج تک بیورو کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں دلی اور مہاراشت میں سخت ایتیاتی قدم اٹھائے گئے ہیں دلی میں جان لیوہ وائرس سے پہلی موت ہوئی ہے 68 سال کی ایک مہلانی آرمل اسپطال میں دم توڑ دیا ہے ادھر مہاراشت کے پانچ شہروں میں جم، تھئیٹر اور سومنگ پول بند کر دیا ہے دلی میں کورونا وائرس سے سنکرمیت مریض کی موت ہو گئی یہ دلی میں اس بیماری سے ہونے والی پہلی موت تھی 68 سال کی مہلانی دلی کے آر ایمیل اسپطال میں دم توڑ دیا بزرگ مہلان کو اپنے بیٹے سے سنکرمان ہوا تھا جو ویدیش سے لوٹا تھا حالانکہ اس مہلان کو کوویڈ نائنٹین سے سنکرمان کے علاوہ کچھ اور کمپیر بیماری بھی تھی دیش کی رازانی دلی میں کورونا وائرس سے موت کا پہلا معاملہ سانے آیا ہے 69 سال کی ایک مہلان کی دلی کے آر ایمیل اسپطال میں موت ہو گئی ہے اور اس کی وجہ کورونا وائرس ہے دراصل مہلان اور ان کے بیٹے کو ساتھ مارچ کو دلی کے آر ایمیل اسپطال میں برتی کر آیا گیا تھا مہلان کا جو بیٹا ہے اس نے حالی میں بیدیش یاترہیں کی تھی وہ سویڈزر لینڈ اور اٹلی گیا تھا جس کے بعد وہ گھر لوٹا تو ماں اور بیٹے دونوں کو بکار ہو گیا اور اس کے بعد ان کو دلی کے رامنو اور ایمیل اسپطال میں برتی کر آیا جہاں ان کی جانچ ہوئی اور دونوں کو کورونا وائرس کی پسٹی ہوئی دلی میں کورونا کے چھے کنفرم معاملے تھے جن میں سے ایک مہلہ کی موت ہو گئی وہیں ان سب کے بیچ دلی میں تمام احتیاطی قدم اٹھائے گئے ہیں سب ہی سکول کالیج اکتیس مارچ تک بند کر دیے گئے ہیں سینیما ہال بھی اکتیس مارچ تک بند رہیں گے آئی پیل کے میچ سمیت سب ہی کھیل آئیوجن پر پابندی لگا دی گئی ہے ہم نے جتنے بھی قدم اٹھانے تھے اس بارے میں سکول بند کرنے تھے سویمنگ پولز بند کرنے تھے سینیما ہالز بند کرنے تھے آئی پیل میچ روکنا ہے وہ سب قدم ہم لوگ اٹھا رہے ہیں اس میں آپ سب لوگوں کو تھوڑی تکلیف بھی ہو رہی ہوگی لیکن ہم سب لوگوں کی صحت کے لیے یہ سبھی قدم ضروری ہیں ان کے علاوہ دلی میٹرو کو سینیٹائز کرنے کا کام لگاتار جاری ہے راجیو چوک میٹرو اسٹیشن پر میٹرو ٹرین کے ہین گریلز کو سینیٹائزر سے ساف کیا جا رہا ہے راجیو چوک میٹرو اسٹیشن وہ آپ صاف طور پر تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ اس طرح سے سینیٹائزر کے دریئے اور دوسرے تمام طریقوں کے ذریعے جو یہ گریلنگ ہیں اسے ساف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایسا چوبیسو گھنٹے کیا جا رہا ہے دوسری طرف آپ کو بتا دے کہ اکثر جب لوگ یہاں سے نکلتے ہیں تو اس ہینڈ گریلنگ کو پکڑتے ہیں اور اس کے بعد سے یہی ساری چیزوں سے نپٹنے کے لیے جو ہے اس طرح کی قبائد یہاں پر میٹرو کی طرف سے کی جا رہی ہے اس بیچ آئی ٹی بی پی کے چھاولہ کیمپ میں ویدیش سے لوٹے اور نگرانی میں رکھے گئے لوگوں کا ٹیسٹ نیگٹیف آیا گیا یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کے لیے نکل گئے دوسری طرف آئی آئی ٹی دلی کے پرشاسن نے چھاتروں سے کہا کہ وہ ہوسٹر خالی کر دیں کورونا وائرس کے قہر کی وجہ سے جین یو اور جامیا نے بھی پڑھائی بند کر دی ہے وہیں مہاراستر کی بات کریں تو پانچ شہروں میں کئی اہتیاتی قدموں کے تحت کئی طرح کی پابندیاں لگائی گئی ہیں ممبئی نوی ممبئی پونے پیمپری چنچوڑ اور ناکپور میں بھی سبھی جم تھیئیٹر اور سویمنگ پول بند رہیں گے پونے اور پیمپری چنچوڑ کے جن سکولوں میں پرکشہ ہے ان کے علاوہ سبھی سکول بند رہیں گے تھیئیٹرز بند رکھے مالز ابھی جو کیسے ہے کہ جہاں پر ضرورت من جو روز کی ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہے وہ بند رکھنا بھی کٹھی نہیں لیکن خاص طور پر تھیئیٹرز اور کیا بلکتے جیمناشیمز یہ ہم نے بند رکھنے کا اور سویمنگ پول یہ تین ہم نے بند رکھنے کا ملنے لیا ہے مہاراستر میں اب تک کورونا کے سترہ پوزیٹیو کیس کنفارم ہے مہاراستر میں 133 سندگد مریض راج کے الگ الگ اسپتالوں میں بھرتی ہے مومبائی پونے اور ناکپور اےپورٹ پر اب تک ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایک سو پچھتر لوگوں کی سکریننگ کی جا چکی ہے مہاری وغیرہ شبدہ کا پرویوک نہ کرے تو اچھا ہے ایسی کوئی ستی نئی ہے صرف ایک گھبرات نئی ہونی چاہیے اور جیسے میں نے کہا کہ سورکسہ لینا ہمیشہ ایک اچھی بات ہوتی ہے اسی لئے ہم نے جو بھی کچھ کرم اٹھائے ہیں میں نے سب لوگوں کے سامنے آپ کے مادم سے رکھا ہوں رکھے ہیں ادھاو تھاکرے نے کہا کہ ٹرینوں اور بسوں کی آواجاہی کو روکنا سمبھب نہیں لیکن انہوں نے لوگوں سے بہت ضروری ہونے پر ہی سفر کرنے کی اپیل کی پونک شرما اور رامکن کر سنگھ کے ساتھ کملیش ستار ممبئی آج تک کرونا کا خطرہ پورے دیش پر منجوا رہا ہے اس کے یہ اعلان کر دیا ہے بھارت میں لگ گیا ہے کورونا کرفیو اتر سے دکشن تک مچا ہے ہر کم پورو سے پشچن تک بجی ہے خطرے کی گھنٹی پل پل کورونا کے مریضوں کے بدلتے جا رہی ہیں آنکڑے ڈلی سے سٹے یو پی میں بھلے ہی کورونا کو مہاماری نہیں گھوشت کیا گیا ہے لیکن جیسے مہاماری سنی پٹنی کی تیاری ہوتی ہے ویسی ہی تیاری کا دعوی ہے یو پی سرکار کا ہمارا پریاس ہے پرتی جنپد میں آئیسولیسن وار گنایا ہے آئیسولیسن وار میں ہمارے پاس جنپد اسکر پر آڑ سو بیس بیڈ پہلی سے ہی ہم لوگوں نے آرکس ترکھے ہوئے ہیں یوگی سرکار نے احتیاطن سب سے پہلے سکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا یو پی کے سبھی سکول اور کالیج بائیس مارس تک بند رہیں گے میڈیکل کالیج میں ایم بی بی ایس تک کی کخشہ نہیں چلے گی حالانکہ جہاں پر ایک شائع چل رہی ہیں وہاں یہ آدیش لاغن نہیں ہوگا کورونا وائرس کے چلتے پی اے موڈی کا گجرات دورہ رد ہو گیا ہے پی اے موڈی اکیس اور بائیس مارس کو گجرات جانے والے تھے گجرات کی سرکار نے بھی کورونا سے بچنے کے لیے کئی قدم اٹھائے ہیں کورونا کا خوف ایسا ہے کہ کوئی بھی راج جو خیم اٹھانا نہیں چاہتا اترہ کھن سرکار کے تین سال پورے ہونے کا کارکرم بھی رد کر دیا گیا کورونا کے خطرے کو دیکھتے ہوئے راج میں سبھی سکولوں کو 31 مارس تک بند کرنے کا اعلان کیا گیا نینی تال کے مشہور شیر ووڈ بورڈنگ کالیج سے لے کر سبھی سکول کالیج وں بند کر دیا ہے ابھی لگاتار ہم روز اس کے لئے نیمی تروپ سے بیٹھ رہے ہیں اور آگے بھی اس میں کیا کاروائی کرنی ہے اس پر ہم لوگ نرنتر وچار کرتے ہیں اور آو سرکتہ پڑھنے پر ضرورت کے مطابق نرنے بھی لے رہے ہیں کورونا وائرس کا سامراج دھیرے دھیرے دیش میں پھیلتا جا رہا ہے بیہار میں بھی نتیش سرکار مستعد ہے کورونا کے خطرے کو دیکھتے ہوئے سکولوں کالیجوں اور کوچنگ سنستانوں کو 31 مارس تک بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا کورونا کا ڈر ایسا ہے کہ راجگیر میں آج اور کل ہونے پرشکشن شیویر کو رد کرنے کا فیصلہ لیا وہیں ہریانہ میں سبھی سکول کالیج اور یونیور سٹی میں 31 مارس تک چھٹی دے دی گئی ہے جہاں پہلے ہی کورونا کو مہاماری گھوشت کیا جا چکا ہے جبکہ جمہو میں سبھی شیکشن سنستانوں کو 31 مارس تک بند رکھنے کا آدیش دیا گیا ہے جمہو کے کشت وار میں کورونا وائرس کے پرکوپ سے بچنے کے لیے دھارہ 144 لگا دی گئی ہے اور شرین نگر میں سبھی سکول کالیج ٹیوشن سینٹر 31 مارس تک بند رہیں گے پنجاب میں بھی سکولوں کو بند کر دیا گیا ہے یہاں پر کورونا کو ہرانے کے لیے موگ ڈریل کی جا رہی ہے اڈیش میں کورونا کو آپدہ گھوشت کر دیا گیا ہے اڈیش کے سبھی سکول اور سینیما ہال کو بند کرنے کے آدیش دیے گئے ہیں کورونا کا خوف دکشن کے راجوں میں سر چڑھ کر بول ناٹک اور تمیل ناڈو میں سکول کو اکتیس مارس تک بند کر دیا گیا ہے زاہر ہے کورونا کے خطرے سے نپٹنا آسان نہیں لیکن امید ہے کہ جاگرکتہ اور ضروری قدم اٹھا کر بھارت اس پر جلد قابو پاس سکے گا لکھنو سے نیلانش شکلہ پٹنا سے روحیت سنگھ نینیتال سیریلا سنگ وشت کے ساتھ آج تک ویورو کورونا کا سر کرکٹ پر بھی پڑا ہے پندرہ اپریل تک آئی پیل کو ٹال دیا گیا ہے جبکہ دلی میں آئی پیل کا ایک بھی میچ نہیں ہوگا اور بھارت اور دکشن افریقہ کے بیچ دو ون میچوں کو بھی رد کر دیا گیا ہے بی سی سی سچیف جی شاہ کا بیان ہے کہ کورونا وائرس کے خلاف احتیاطی اپائیوں کے تحت بی سی سی آئی نے آئی پیل کو پندرہ پریل تک استھگت کرنے کا فیصلہ کیا ہے مطلب صاف ہے آئی پیل کا پندرہ پریل کے بعد ہونا بھی تیع نہیں یہ اس بات پر نربر کرے گا کہ کوویٹ نائنٹین وائرس کے خطرے کو دیکھتے ہوئے پردیش سرکاریں کتنے لمبے سمیہ تک احتیاط پرتنا چاہتی ہے اب سوال ہے کہ پندرہ پریل کے بعد آئی پیل ہوا تو کیا کیا بدل جائے گا آئی پیل میں صرف ویدیشی کھلاری ہی نہیں ہزاروں ہزار ویدیشی ٹکنیشنز بھی شامل ہوتے سرکار نے پندرہ پریل تک ویسے بھی ویدیشیوں کی ویزا پر روک لگا رکھی تو آپ دل تھام کر بیٹھئیے اپنا بچاؤ کیجئے اور دعا بھی کہ پندرہ پریل کے بعد ہی سہی آئی پیل کا ایکشن شروع ہو اور دیش کورونا وائرس سے مکتوب آج تک بیورو اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فیلال اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک